امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی کتنی بھی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہو تو آپ کی بہن آپ کے لئے استخارہ بھی کر سکے اور آپ کی مدد بھی کر سکے میرے سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد ہیلپ اور جتنی مجھ سے ہو سکا میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی ضرور ان کے لئے بڑھائی بھی کروں گی اور ان کی مدد بھی کروں گی آج کے سب سے ایک پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں سبحان اللہ کہ جو لوگ قیامت میں حصہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تکلیف پریشانی ہو ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی آپ کی عادت نہ پسند آئے تو اللہ پاک جنسہ ہے آپ کو سزا دے سکتے ہیں تو اس کی معافی کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور آپ کی اگر کسی پریشانی دک تکلیف ہو تو آپ جنسہ ہے اس کو منع کر سکتے ہو اس کی ختم کر سکتے ہو کسی بھی طرح ہیلپ کر سکتے ہو مدد کر سکتے ہو اگر کافر مسلمان ہو جائے تو پچھلے روزوں کی قضاء کرنا ضروری نہیں ہے یہ رمضان کے بارے میں تھوڑی سی مجھے اچھ لے گی کہ آپ کو میں بتاؤں مسافر کو سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے البتہ اگر رکھ لے تو گناہ نہیں ہے رمضان میں روزے سے بچنے کے لئے سفر کرنا مقروح ہے جس پر خود اپنے قضاء روزے بھاگی ہوں وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا اگر رمضان کا قضاء روزہ نماز زہر کے بعد توڑ دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے اور کفارہ دینا ضروری ہوگا آج کی سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں عمل اور وظیفہ ساتھ ساتھ اگر کسی کو طلب کرنا ہو لیکن وہ ناراض ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ خود خاضر ہو جائے آپ کی مخبت چاہت میں وہ اتنا بے چین ہو جائے تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ کو میاں بی بی کا مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے یا ہسپنڈ وائف کا کوئی بھی مسئلہ ہے ناراض کی ہے یا وہ آپ کو مارتے ہیں گصہ کرتے ہیں آپ کی بات نہیں سنتے بات نہیں مانتے تو یہ وظیفہ ضرور کریں اگر آپ کے پیارے آپ کے گھر والے آپ کے شادی کے لیے نہیں مانتے اگر رشتہ ہے تو رشتوں کی بندیش ہے کسی نے بندیش کروا دی ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو ختم ہو جائے گا بہت پیارا وظیفہ ہے عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے وظیفہ یا مغنی اگر کوئی پیارا جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یا حاضر کرنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے پاس آ جائے یا آپ چاہتے ہو کہ جلدی سے جلد آپ کی محبت چاہت میں وہ گرفتار ہو جائے تو یہ عمل ضرور کریں کسی طلب کرنے والا اگر اپنے مطلوب کو تو وہ یہ عمل کریں کیونکہ میرے نزدیک یہ جو ناراضگی غصہ کرنا یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اللہ پاک کی ذات تو چاہتی نہیں کہ کوئی کسی سے کوئی پیارا اس کا ناراض اور اٹھے یا کوئی گلہ غصہ کرے تو یہ عمل جو ہے کریں انشاءاللہ اسواب کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا آپ نے گیارہ آج میں آپ کو عمل جو ہے وہ گیارہ گیارہ بتاؤں ہوں بھی گیارہ مرتبہ دروشی گیارہ کالی میرچے بڑی بڑی کالی میرچے اگر گیارہ جو کالی میرچے آپ لیتے ہیں وہ بہت سخت ہیں اور وہ سوئی میں نہیں مطلب کہ پور سکتی اگر آپ سوئی میں پروئیں تو وہ نہیں پور سکتی تو پھر آپ ان کو پانی میں مطلب کہ جپ کر کے تو ان کو نرم کریں ارکے Econom لہاب میں بھی آپ نرم کر سکتے ایک بڑی سوئی ہوتی ہے تو وہ لے لیں اگر ایک دم ساری ایک سوئی میں پر جاتی ہے تو آپ رو لیں اگر نہیں تو پھر دوروں تین تین کر کے جو گیارہ جو ہیں وہ آپ رو لیں ایک جو محبتی آپ لیں اب آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے کالی مرچوں پر اگر آپ محبتی نہیں جلا سکتے تو آپ کو دیا چراغ ایسی چیز لے سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ چولے کے اوپر بھی رکھ کے جلا سکتے ہیں اگر کالی مرچے جو ہے سوئی میں نہیں پرتی ٹھیک ہے جلانا اس کو بہت ضروری ہے لیکن سوئی کے لیے ایک ایک جلانا آسانی ہو جائے گی یا سیدھا ساری پور جائیں تب کٹھی جلانا آسانی ہو جائے گی تو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو روی لیں روی کے اندر گیارہ کالی مرچوں سے رکھ کے خوشک ہوئی بھی سوکی بھی اگر وہ سوئی سے سوئی ان کے اندر انڈر نہیں ہوتی وہ موٹی جو ہے وہ سوئی لگتی ہے تو پھر وہ ٹوڑ جاتی ہے لیکن میں نے تو الحمدلیلہ بہت سے لوگوں کو یہ عمل کر کے بھی دیا ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی سپورٹ کروں آپ کی بھی ہیل کروں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی آپ میسینجر پر جوائن کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی وہاں پر بھی پھرپور مدد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کروں گی چند دنوں میں شادی آکے اگر آپ چاہتے ہو کہ پسند کی شادی آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی تہہ ہو جائے گی صرف یہ والا عمل کریں اگر آپ کو ہی ہست بھی منشاہ اگر آپ کی چاہت ہے کہیں اگر پسند ہے تب بھی تمام رکافتیں گھر والے آپ کے مانتے نہیں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں اس وظیفے میں تو یہ کریں مطلوب کو طلب کرنے والا یہ عمل آپ بھی یہ والا بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ اس سے واضح آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے اگر آپ کے حزبن وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اس سے بھی واضح فرق اب آپ نے عمل کرنا کب ہے عمل زبال کے بعد یعنی بارہ بجے سے ایک کے درمیان بارہ بجے جائیں اس کے بعد ایک اور بارہ کے درمیان یہ عمل کرنا ہے دن کٹائیں اگر یہ نہیں کر سکتے پھر آپ فجر اور جیسے چھے اور ساتھ کے درمیان اگر تب بھی عمل نہیں کر سکتے رات کو گیارہ سے بارہ کے درمیان یہ عمل کریں ٹھیک ہے عمل میں کپڑے جو ان سے پاک صاف ہوں کو شبو لگا کے یہ عمل کریں اور توقع کامل کر کے تصور میں لا کے اپنے پیارے کو پھر یہ عمل کریں رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہے تو پھر توقع رب کر کے یہ عمل کریں اگر کسی اپنے پیارے کو مطلب جیسے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کی بات ہو رہی ہے اس کو پانا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کریں اب آپ نے ایک ہی دن کا عمل ہے تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے کالی میچوں کے اوپر پڑھائی جو میں اب آپ کو وصیفہ یا عمل جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں پلیس بلکل ویسے ہی کیجئے گا سورہ اخلاق یعنی کل ہو اللہ احد یہ پوری پڑھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ سورہ مبارک آپ نے کم ہز کم تین سو بتیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تین سو بتیس اب اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ نے میرچوں کے دم کر کے اس کو جلا دینا ایک دن کا عمل اور اتنا طاقتور کبھی آپ کو یہ سنے نہیں بتایا ہوگا الحمدللہ یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال وقت مقرر میں نے آپ کو بتا دیا دن کوئی سب نہیں صرف منگل کا دن نہ ہو ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملات ہی ہوگا